ایڈیشنل سیکیٹری اطلاعات مسلم لیگنم لاہور ملک فرکان غیاس کے دفتر عمر روڑ اسلام پورا پر ہونے والی تقریب میں ارکان پنجاب اسمبلی آجاسم شریف، خواجہ امران نظیر، عطیق برد جہانزیب اہوان، یامین بخاری میاں محسن ارشد سمیت لیگی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی لیگی رہنماوں نے یوم تکبیر کی خوشی میں کیک کاٹا آخری بس ٹاپ اسلام پورا میں یوم تکبیر کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں رکن پنجاب اسمبلی خواجہ امران نظیر، میاں اسلم، شیخ آزم، ساکر ممتاز سمیت دیگر لیگی رہنماوں کارکنان شریف ہوئے موڈل ٹاون میں بھی یوم تکبیر کے سلسلے میں منقضہ تقریب میں آرگنائزر یوتونگ لاہور، چودری وسیم قادر، خواجہ سلیم، میاں امران سغیر ایوان سمیت دیگر نے شرکت کی جلو موڑ میں یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب کا احتمام مسلم لیگ نون کے کارکنان، میاں غلام دستگیر اور سابر نمبردار نے کیا حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون کے کارکنان کی جانب سے یوم تکبیر میں صدر مسلم لیگ نون لاہور، محمد پرویز ملک، جنرل سیکیٹری مسلم لیگ نون لاہور، خواجہ امران نظیر، محمد خالد، آزم بھٹی، لطیف رحمانی، شبیر ایوان، میاں آمیر شہزاد، چودری عبدالجبار، راشد بٹ، امران بٹ سمیت دیگر کارکنانوں نے شرکت کی کنال بنک سکیم ہربنسپورا میں بھی یوم تکبیر کی خوشی میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں رکن پنجاب اسمبلی میاں نوید انجم، رانہ عمر حیات، ازغر مغل، عباس مغل سمیت دیگر اہل علاقہ بھی موجود تھے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے کسی بھی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ایٹمی دھماکے کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا میاں نواز شریف نے یہ توفہ اٹھائیس مئے کا اتنا بڑا اس ملک کو توفہ دے دیا ہے کہ آپ اس کا یقین نہیں کر سکتے ہر دن پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا اور پاکستان کو سوار دے گا میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پرائیم نیسٹر آئیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہی پرائیم نیسٹر ہوگے اور دوبارہ ملک مضبوط ہوگا یوم تقدیر کے حوالے سے ہونے والی تقاریب میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں کیمرامن مقصود برٹ کے ساتھ عمر اسلام سٹی پارڈی ٹو